بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاسٹرائیم ہم نے بات کی تھی کاغنیٹیو لوڈ تھیوریک اور کئی لوگوں کو وہ بہت پسند آئی اب مجھے اس کے کامپوننٹس کے بارے میں بات کرنی تھی مگر میں نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کے کامپوننٹس پہ جائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا میموری کی وارکنگ پہ بات کر لیں یعنی یاد داشت جو کچھ آپ سوچتے ہیں یا جو کچھ آپ اپنے ذہن سے پروڈیوز کرتے ہیں سارے کینسر میموری کا بہت ہاتھ ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ تجربے کا کوئی مول نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چیزیں آپ روز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان آپ کنیکشنز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ ساری کی ساری اپنی پوری جزیات کے ساتھ چلی جاتی ہے آپ کی لانگ ٹم میموری میں وہاں سے پھر آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ریٹریف کر سکتے ہیں اور آپ اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں جب یہ کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لانگ ٹم میموری کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ایک چیز بندی جاتی جس کو ہم سکیما کہتے ہیں سکیما کو آپ ایک فائل سمجھ لیں یہ وہ فائل ہے جس میں کسی بھی معاملے سے متعلق تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سٹور ہو جاتی ہیں اور جیسے جیسے آپ کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے اس فائل کے اندر معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے آپ اس پوری فائل کو ایک ساتھ ایکسس کر سکتے ہیں نا تجربہ کار ذہن کے اندر یہ جو فائل ہوتی ہے اس کی جو مندرجات ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اگر ہم اپنی میڈیسن کی ایگزامپل لیں تو جو ینگ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کسی مریض کو اگر دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں اتنی آسانی سے تمام چیزوں کا پتہ نہیں چلتا جو تھوڑا سا تجربہ کار ہوتا ہے کیونکہ اس نے اتنا پڑھ لیا ہوتا ہے اتنے مریض دیکھ لیا ہوتے ہیں کہ ہر مریض اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسی ڈیزیز کے اندر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پریزنٹیشن کے ساتھ آ سکتا ہے اور اس کو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ اگر میں یہ ایک فر ایک جامپل ایک فرٹیکلر علامت دیکھ رہا ہوں تو اس کی وجوہات کیا کیا ہوتا ہوتا ہے کون کون سے امراض میں یہ علامتیں ہوتی ہیں وہ سارے مریض دیکھ چکا ہوتا ہے تو اس کے سکیمہ جو ہیں وہ بہت اچھے ڈیولپ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس کو ڈائیگنوز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو جناب یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے جو سب سے پہلے جب کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کسی بھی حص کے ذریعے محسوس کرتے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی ورکنگ میموری میں جاتی ہے ورکنگ میموری اس کو پروسیس کرتی ہے اس کو آپ کمپیوٹر کی ریم کی طرح سمجھ لیں اور پروسیس کر کے اس کو شارٹ ٹپ میموری کی طرف بھیج دیتی ہے شارٹ ٹپ میموری سے آپ کچھ وقت تک معلومات کو واپس اپنے کانشس کے اندر لاسکتے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو وہ چیز یاد آجاتی ہے اگر آپ اس کو پکا نہ کریں یعنی اگر آپ اس کو ریپیٹ نہ کریں اور اس کو مختلف انداز سے نہ کریں تو وہ سارا کچھ آپ بھول جاتے ہیں اگر آپ اس کو ترہ ترہ سے پریکٹس کرتے ہیں مختلف انداز میں دیکھتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں کبھی سنتے ہیں کبھی زبان سے بولتے ہیں کسی چیز کو تو واہستہ واہستہ آپ کی لانگ ٹپ میموری میں پکی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا ایک سکیما بن جاتا ہے یہ سکیما ان تمام معلومات پر مشتمل ہوتا ہے جو کسی بھی معاملے سے متعلق ہوتی ہیں اور اسے آپ ایک ساتھ ریٹریف کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے ریٹریف کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو سکیما کی کنسٹرکشن ہو گئی ہے اور پھر آٹومیشن ہو گئی ہے اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جب آپ نے کبھی گاڑی چلانا شروع کی ہوگی یا سائیکل چلانا شروع کی ہوگی تو آپ کو شروع شروع میں مشکل ہوتی ہوگی آپ کو دیکھنا پڑتا ہوگا کون سا گیر لگ رہا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے مگر جب آپ کی سارا کچھ سیکھ گئے تو اب یہ کام بہت آٹومیٹک ہو چکا ہے بہت آسان ہو چکا ہے آپ ساتھ میں بات بھی کر لیتے ہیں راستے کا بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے پلاننگ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی چلاتے رہتے ہیں سو یہ اسی لئے ممکن ہے کہ یہ ساری کی ساری انفرمیشن پریکٹس کر کر کے اب آپ کی لانگ ٹم میمری کا حصہ بن چکی ہے یہ ساری معلومات ہمارے کس کام کی ہیں یا اس کا فائدہ کیا ہے اصل کام یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھاوا ہے سمجھاوا ہے اسے آپ وقت پر ریٹریف کر سکیں وہ اچھے طریقے سے آپ کی ذہن میں بیٹھاوا ہو اس کے لئے جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو ریپیٹیشن کرنی پڑے گی پریکٹس کرنی پڑے گی اور اس کو مختلف انداز میں اپروچ کرنا پڑے گا دیکھ کر بھی سن کر بھی بول کر بھی پریکٹس کر کے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا نیا کام سیکھ رہے ہیں تو اس لیول پر جا کے پریکٹس کرنی پڑے گی تاکہ وہ آپ کی لانگ ٹم میمری کا حصہ بن سکے تو یہ ہے جناب میمری کے بارے میں کچھ کہ آپ کس انداز میں چیزوں کو بہتر طریقے سے یاد کر سکتے ہیں اور ان کو ریٹریف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم